نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی جانکاری سے روبرو کروانے والے ہیں جس کے وارے میں جان کر ایک انان آپ بھی حیران رہ جائیں گے جیہاں دوستوں آپ کو بتا دیں یہ جانکاری آپ کی نیز سے جڑی ہے دراصل شاستروں کے نصار ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ویقت کی نیت تین سے پانچ بجے کے بیچ کھلتی ہے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی دیوشکتی کا ایسارہ ضرور چھپا ہوتا ہے اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو آپ کو پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو چلیے دوستوں اب آپ کو اس دلچسپ جانکاری کے بارے میں جرہ وستار سے بتاتے ہیں ورحال دوستوں کئی وار ایسا ہوتا ہے کہ رات کو کافی گہری نیت سونے کے بعد بھی ویقت کی نیت اچانک ہی بیچ میں کھل جاتی ہے حالانکہ دوستوں کچھ لوگ اسے نارمل سی واس سمجھ کر نظر انداج کر دیتے ہیں اور دوبارہ سو جاتے ہیں مگر دوستوں ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ کی نیت ایسے ہی اچانک کھل جاتی ہے تو یا واسطم میں بلکل بھی نارمل سی بات نہیں ہے اس لئے دوستوں گلتی سے بھی اس چیز کو نظر انداج نہ کریں یعنی اگر ہم سیدھے شبدوں میں کہیں تو اس کے پیچھے بھی بہت سے سنکیت چھپے ہوتے ہیں اب دوستوں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا میں ویکت کے جیبن میں کوئی بھی چیز ویوجے نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ ویکت جب نیت میں سپنا بھی دیکھتا ہے تو اس سپنے کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے اس لئے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تین سے پانچ بجے کے بیچ نیت کھلنے کا آخر کیا مطلب ہوتا ہے کیا بھگوان ہمیں کچھ سنکیت دیتے ہیں یا ہمارے لئے یا ڈرابنے والی بات ہوتی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بستار سے بتانے والے ہیں تو پری درسوں کو اگر آپ کی بھی نیت تین سے پانچ بجے کے بیچ کھلتی ہے یعنی اگر تین بجے بھی آپ کی نیت کھلتی ہے تو اس کا کیا رہ سے ہے آپ لوگ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے تو بنے رہیے ویڈیو کے ان تک جانکاری پسند آئے تو اسے لائک کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے دوستوں سب سے پہلا پوائنٹ گور طلب ہے کہ صبح تین سے پانچ بجے کے بیچ کے سمیں کو امرت بیلا کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ استوران کئی اور لوگ کی شکتیوں کا پرواہ بھی ہوتا ہے آپ کو بتا دیں یا شکتیاں آپ کو کئی طرح کے سنکیت دیتی ہیں اور آپ کو ان سنکیتوں کو کیبل سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ آلوکک شکتیاں تین سے پانچ بجے کے بیچ کیبل انہی لوگوں کو جگاتی ہیں جنہیں یہ خوش دیکھنا چاہتی ہیں جیہاں دوستوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت تین سے پانچ بجے کے بیچ کھلتی ہے تو یہ شکتیاں آپ کو خوشیاں دینے کا اشارہ کر رہی ہیں دوستوں دوسرا پوائنٹ آپ کو بتا دیں تین سے پانچ بجے کے بیچ آنکھ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں دھن اور دان میں بردی ہونے والی ہے اور آپ کے گھر خوشیاں آنے والی ہیں اب دوستوں یوں تو صبح اٹنا کیول مند کے لیے ہی نہیں ولکہ سوست کے لیے بھی کافی اچھا ہوتا ہے مگر صبح اٹنے کے کئی دھارمک لاب بھی ہوتے ہیں ورحال جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ خود کو فرش محسوس کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی صبح جلدی اٹھنے والے لوگ قدرت کا بھی بھرپور آنند لیتے ہیں اس لیے اگر آپ کی نید بھی تین سے پانچ بجے کے بیچ کھلتی ہے تو آپ باسطم میں کافی بھاگشہ لی ہیں حالانکہ دوستوں اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاستروں میں کہی گئی باتوں پر ایکین نہیں کرتے ہیں مگر ہم آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں شاستروں میں کوئی بھی بات ویوجے نہیں کہی جاتی ہے تو دوستوں شاستروں کے انصار جو لوگ تین سے پانچ بجے کے بیچ اٹھتے ہیں یا جن کی نیند اس دوران کھلتی ہے تو وہ لوگ واسطم میں خوش قسمت ہی ہوتے ہیں